بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دسترخان کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیشہ بھرا رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق بھی بے تہاشا اضافہ فرمائے آج میں آپ کے لئے بہت مزے کی ریسپی لے کر رہی ہوں جس کو دیکھ کر آپ کے موں میں تو پانی آ ہی رہا ہوگا تو چلیں پھر اس کی ریسپی شروع کرتے ہیں کہ یہ کیسے بنانی ہے بہت مزے کہ یہ آلو چنہ چارٹ اس کو کہتے ہیں آلو چنہ چارٹ کا مطلب ہے کہ ہم سب چیزوں کو سیپریٹ سیپریٹ رکھیں گے اس کو مکس نہیں کرنا آپ نے اور جتنا جتنا جس نے جسے جسے جو بھی اس کے پر مسالہ ڈالنا ہے یہ سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ اپنے حساب سے ڈال لے گا اب یہ دیکھیں اس کے لئے بہت ساری مجھے تیاری کرنی پڑی یہ بہت ساری چیزوں کی تیاری ہے یہ جو چٹنیاں میں نے بنائی ہیں چارٹ مسالہ یہ وہ چنے بوائل کیے آلو بوائل کیے ٹماتر کاٹے پیاز کاٹا دھنیاں ہری مرچیں دہی سب کچھ اس کے لئے ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کتنی زیادہ اس کے لئے پہلے آئٹم آپ کو تیار کرنے پڑیں گے بس پھر آسان کام ہے پھر بہت آسان کام ہے بس پھر اب آپ نے اس کی ڈیکوریٹ اس کو کرنا ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے جیسے کمرشل سٹائل میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب ہم باہر آلو چنہ چاٹ کھانے جاتے ہیں تو وہ کیسے انہوں نے ڈھابے پر سجائی ہوتی ہے اتنی اچھی لگ رہی ہوتی ہے کہ موں میں دے کر پانی آ رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر جو بھلیاں بھی گو کر رکھی تھی وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور یہ ایک سائیڈ پر چنے بوائل کیے ہوئے ہیں یہ تو آپ سب کو کرنے آتے ہی ہیں رمضان میں ہر ایک گھر میں چنے بوائل ہوتے ہی ہیں تو اس طرح آپ نے اچھی طرح سے چنے بوائل کر لینے ہیں اور وہ جو میں نے دہی پھلکیاں بھی ڈال لی ہوئی ہیں آپ دہی میں اس کو ڈال کے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس طرح سیپریٹ بھی رکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں اس کو ایک باؤل میں کھلے سے باؤل میں میں نے اس کو اس طرح ڈیکوریٹ کر دیا ہے اگر آپ کسی کی دعوت کریں یا کوئی زیادہ لوگ آ جائیں تو آپ اس طرح اس کو ڈیکوریٹ کر کے رکھ دیں اور ساتھ میں چٹنیاں اور سب چیزیں رکھ دیں تاکہ اپنے حساب سے سب اپنے ڈال لیں اب ایک سائٹ پر پیاز ڈال دیں گے بری بری کٹا ہوا آپ نے پیاز ڈالنا ہے تاکہ جتنا جتنا جس نے ڈالنا ہے وہ اپنے حساب سے ڈال لے گا اور پھر ہم یہ ٹماتری ساتھ ڈیکوریٹ کر لیں گے جو میں نے گول گول ٹماتر کٹے ہوئے ہیں اس طرح میں آپ کو ڈیکوریشن دکھا رہی ہوں آپ چاہیں تو ان سب کو مکس کر کے بھی رکھ سکتے ہیں ان تینوں چیزوں کا آپ مکسر بھی بنا کر اکٹھا کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن بس یہ ہوتا ہے کچھ لوگ چنے زیادہ کھانے پسند کرتے ہیں کچھ لوگ بھلیاں نہیں ڈالتے کچھ لوگ آلو اور چنے مکس کر کے کھاتے ہیں اس لیے میں نے اس طریقے سے ڈیکوریٹ اس کو کر لیا ہے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے آپ اپنے حساب سے جیسے چاہیں اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں ابھی میں نے بڑے ٹماتر ڈالے تھوڑا ہری مرچوں کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا تھوڑے سی باریک جو ٹماتر کٹے ہوئے تھے وہ ڈالے ہری مرچے باریک میں نے کٹ کر ڈالی ہیں بلکل باریک باریک سائٹ پر رکھ دی ہیں جتنی جتنی ڈالنی ہوگی وہ ڈال لے گا ہرہ دھنیا ڈال لیں اسی طرح پدینہ آپ اس کے اندر ایڈ کریں پدینہ بہت اچھا لگتا ہے پدینے کی خوشبو بہت مزے کی آتی ہے اس طرح میں نے پدینے کے پتے تھوڑے سے اس کے پر بکھیڑ دیا تھے تاکہ سارے جو چنوں اور علو وغیرہ میں اس کی خوشبو اچھی سی آنے لگ جاتی ہے اور بس باقی اس کے پر مسالے وغیرہ آپ نے ایڈ نہیں کرنے کوئی بھی وہ آپ اپنے حساب سے جتنی جتنی پلیٹ بنائیں گے وہ آپ اتنے اتنے ڈال لیں اس کے لئے میں نے میٹھی چٹنی بھی املی کی بنائی ہوئی ہے جو آپ کو میں نے دکھائی تھی گوڑ اور وہ والی اور ساتھ میں میں نے املی کا پانی بھی بنایا ہوئے سادہ ٹاٹری ڈال کر پانی بنایا ہوئے وہ بہت مزے کا اس کے ساتھ لگتا ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو جلدی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہیں تو پلیز اس کو ضرور ٹرائے کریں اور فیملی اینڈ فرنڈ کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور یہ ریسیپی تو آپ نے ضرور 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 بنانی ہے تو چلے ایک پلیٹ تیار کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس میں میں نے آلو چنے اور تھوڑی سی بھلیاں مکس کر کے اس طرح ڈال لیں ہیں اب اس کے اندر میں نے کوئی مسالہ ایڈ نہیں کیا یہ صرف سمپل نمک ڈال کے سب کچھ بوائل کیا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں اس طرح آپ پلیٹ ڈالیں آپ کو جو جو چیز زیادہ پسند ہے آپ اسے حساب سے ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اوپر پیاز ڈالیں ہری مرچے ڈالیں ٹماٹر ڈالیں جیسے دیکھیں چٹنیاں میں ڈال رہی ہوں اسی طرح سے ڈالیں اوپر چاٹ مسالہ ڈالیں سرخ سادھی مرچ ڈالیں اور اس کے علاوہ آپ اس کے پر دھنیاں ہری مرچے اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کو کھٹا پانی پسند ہے وہ ڈال لیں اگر میٹھی چٹنی پسند ہے تو وہ ڈال لیں کوئی ایشو نہیں ہے جو چیز آپ کو پسند ہے جیسے پسند ہے آپ ویسے ہی اس کو پیش کریں یہ ہر طرح سے اچھی لگتی ہے بہت 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 مزے کی بنتی ہے رمضان میں بھی ضرور بنائیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی ویسے گیسٹ آ جائے تو آگر یا پارٹی ہو یا برڈے ہو تو آپ اس میں بھی یہ بنا کر اس طرح رکھ سکتے ہیں یہ بہت مزے کی لگتی ہے تو یہ دیکھیں اس کو ڈیکوریٹ کریں یہ میں آپ کے لئے پلیٹ تیار کر رہی ہوں تھوڑا سا میں کھاؤں گی تھوڑا آپ کھائیں گے تو دیکھیں کتنی مزے کی یہ پلیٹ تیار ہو رہی ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے بازار کے آپ کھا رہے ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ بازار میں وہ چیز نہیں ملتی جو ہم گھر میں بنا لیتے ہیں اور گھر میں ہمیں وہ چیزیں سستی بھی پڑ جاتی ہیں اب اسی طرح آپ اس کے اندر دہی ڈالیں یہ جو چٹنیاں میں نے بنائی تھی یہ میں نے اس کے اوپر آنا ساری چٹنیاں مکس کر کے ڈال رہی ہوں میں دیکھتی ہوں کون سی زیادہ اچھی لگتی ہے پھر بعد میں ہم اس کے اوپر اور زیادہ وہ چٹنی ڈال لیں گے تو یہ سارا کچھ آپ اس کے اوپر ڈالیں اور انجوائے کریں اور کھائیں آپ کو ضرور 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 پسند آئیں گے آپ اگر چاہیں تو اس کے اندر پھلکیاں نہ بھی ایڈ کریں لیکن یہ تینوں چیزیں بہت اچھا کمبینیشن دیتی ہیں اور سپیشلی اس کے اوپر مجھے پدینے کے جو پتے ہیں وہ بہت اچھے لگے آپ چاہیں تو ڈال لیں اب یہ املی کا پانی ہے آپ املی کے پانی کو اس کے اوپر اپنے حساب سے جتنا چاہیں ڈال لیں یہ ٹاٹری والا پانی ہے اس کے اندر آپ ادینے کی چٹنی مکس کر کے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے الگ سے ڈال لی ہے تو اب ہم یہ دیکھیں اس رائے سے مکس کریں گے اور اپنے حساب سے کھائیں گے اور بہت انجوائے کریں گے تو چلے پھر اگلی ریسیپی میں ملتے ہیں تب تک کے لئے مجھے ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی تب تک کے لئے مجھے اجازت دے اللہ تعالی آپ سب کے والدین کا سایہ آپ کے سر پر سلامت رکھیں اللہ تعالی آپ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے نیک اور نیک اولاد جو ہوتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے بہت مزے کے ریسیپی ہے یہ آپ نے ضرور انجوائے کرنی ہے تو چلیں ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ریسیپی میں تب تک کے لئے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میں آپ کے لئے اور اس طرح کی بہت ساری ریسیپی لے کر آتی رہوں گی تو ملتے ہیں اگلی ریسیپی میں اللہ حافظ